دوستو آپ کا تو پتہ ہی ہے کہ ان دنوں بولی ووڈ کو لے کر کتنی نیگٹیوٹی فیلی ہے فضا میں یعنی کہ ان دنوں سوسل میڈیا پر لگتار آپ یہ باتیں دیکھ رہے ہوں گے کہ بھی یا اب سے ہم بولی ووڈ کے کسی بھی سوپر اسٹار کے فلموں کو نہیں دیکھیں گے چاہے وہ شارو خان کے فلم ہو چاہے وہ اکشہ کمار کے فلم ہو چاہے وہ آمیر خان کے فلم ہو چاہے وہ آجائے دگون کے فلم ہو یعنی کہ بھی یا بولی ووڈ کے جتنے بھی بڑے بڑے ستارے ہیں ان لوگوں کو لے کر لگتار سوسل میڈیا پر یہی باتیں کہی جاری ہیں کہ بھی یا اب سے پوری بولی ووڈ کے بحثکار کے ساتھ بھی یا بولی ووڈ کے بڑے بڑے ستاروں کا بھی بحثکار کر دیا جائے گا اور بھائی ان ناموں میں ایک نام کنگ خان کا بھی ہے تو دوستو کنگ خان کو لے کر بھلے ہی ان دنوں بھی یا سوسل میڈیا پر یہ باتیں کہی جاری ہیں کہ بیا ان کی آنے والی فلموں کا ہم بہشکار کریں گے لیکن کنگ خان ان باتوں کو درکنار کرتے ہوئے کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد ہم تو ان کی تاریف کریں گے تو دوستو کیا ہے یہ خبر چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہیلو فرنڈز میں ہوں نریندر اور میں آپ کے لئے لکھ رہا ہوں اور ایک خاتھ رپورٹ جو جو جڑے بیا رومانز کے اصلی بادسا یعنی کہ کنگ خان شاروخ خان سے تو دوستو آپ کو تو بتائی ہے کہ ان دنوں پورا ویسو جو ہے وہ کورونا وائرس کی مار جھل رہا ہے اور بھائی اس وائرس نے ہمارے دیش میں جس طریقے سے ان دنوں ٹانڈاؤ مچا رکھا ہے وہ تو ہم دیکھی رہے ہیں یعنی کہ بیا لاکھوں لوگ اس بیماری سے گرسیت ہیں اور بھائی ان دنوں ہماری دیش کی سرکار بھی لوگوں سے یہ اپیل کر رہی ہے کہ بھائی وہ سرکار کے بتائی ہوئے دشان ردوشوں کا پالن کرتے ہوئے اس بیماری سے خود کو اور اپنے پریوار کو بچائیں جب تک اس بیماری کا ویکسین نہیں آتا ہے اور دوستو یہی وہ پل ہے جہاں پر ہمارے بولی ووڈ کے بڑے بڑے ستارے بھی بھائی لوگوں کی دل کھول کر مدد کر رہے ہیں اور بھائی ان ستاروں میں سے ایک ستارہ بولی ووڈ کے کنگ خان یعنی کی شاروخ خان بھی ہے تو دوستو شاروخ خان کو لے کر ایک بہت بڑی خبر آئی ہے کہ بھائی انہوں نے حال فلحال میں ہی چھتیسگر کے کورونا واریئرز کو بھیا دو ہزار پی پی ای کٹ دان کیا ہے اپنی میر فاؤنڈیشن کے مادھیم سے اور دوستو اس بات کی جانکار یہ خود چھتیسگر سڑکار کے کیبنٹ منتری ٹی ایس سنگھ دیو نے اپنے ایک ٹویٹ کے مادھیم سے دیا ہے جس میں انہوں نے یہ بات لکھی میں شاروخ خان اور میر فاؤنڈیشن کا دل سے آبھار ویکٹ کرتا ہوں جنہوں نے اگریم پنتی میں رہ کر لڑ رہے کوویٹ واریئرز کے سرچہ کے لیے پی پی ای کٹس مہیا کروائے ہیں تو دوستو ابھی حال فلال میں ہی یہ خبر آئی ہے تو دوستو ایسی خبروں کو سننے کے بعد واقعے میں دل خوش ہو جاتا ہے کہ بھیا ہمارے بولی ووڈ کے ستارے بے کس طریقے سے ان دنوں بھیا دیش کی مدد کر رہے ہیں بھائی بھلے ہی ان ستاروں کو لے کر سوسل میڈیا پر کافی نیگیٹیوٹی فیلی ہے لیکن بھائی ہم تو پوزیٹیو خبریں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آتے رہیں گے تاکہ آپ بھائی بولی ووڈ کا دوسرا چہرہ بھی دیکھ سکو کیونکہ بھی ان دنوں بولی ووڈ کے ایک چہرے کو بہت ہی عجیب طریقے سے پیس کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے سامنے لیکن بھائی بولی ووڈ کا یہ چہرہ یہ بھی سامنے آنا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں اس پر اپنے کمیٹی کے مادر سر میں ضرور بتائے گا بولی ووڈ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل وارلو جنکشن کو لائک سبکرائب کرنا نہ بھولے اور ہمارنے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بیل ایکن کو ضرور دبائے دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ میرا نام ہے نیریندر شرما اب میرا نام ہے پوزا شرما یہ میری بائی پہ دوستو آپ نے آج تک ہمارے چینل یعنی کہ وارلو جنکشن کو بہت سارا پیار دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے نئے چینل میڈم آگے بتائیے تیسٹی کٹوڑی کو بھی اسی طرح سے پیار دیتے آئیں گے جس طرح سے ابھی تک آپ نے وارلو جنکشن کو پیار دیا ہے دوستو ہم اپنے اس چینل میں آپ کو ترہ ترہ کی بینجر مدا کر بتائیں گے اور اس کے ساتھ بتائیں گے کہ کیسے آپ اپنے گھر میں بہت ہی آسانی سے تیسٹی اور ہلی فوڈ بنا سکتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں سے میرا نیویدن ہے یعنی کہ ہم دونوں کا نیویدن ہے کہ آپ ہمارے اس نئے چینل کو ویسا ہی پیار اور وشواد دیں جو کہ آج تک آپ نے وارلو جنکشن کو دیا ہے دوستو ہمارے اس چینل کا نام ہے تیسٹی کٹوڑی اور اس کا لنک ہم لوگا نے دسکرپشن باکس میں دے رکھا